پاربطی البتہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور اس میں سرسر اس کا اپنا قصور تھا اگر وہ ایک آدمی بھی اس کے نگرانی پر معمور رکھتا تو وہ کبھی بھی بھاگنا سکتی ہے اس وقت وہ صدیقی صاحب کے آفس میں بیٹھا انہیں تمام تفصیل بتا رہا تھا وہ بولے کوئی بات نہیں آتف میاں وہ زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکتی اتنی بڑی کامجابی کے بعد چھوٹی موٹی ناکامیوں کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اس لیے اسے نظرانداز کرتے ہوئے تم بابر سلیم کے بارے میں کچھ سوچو کہ اس کا کیا کریں آتف نے کہا دو بندے اس کی نگرانی کر رہے ہیں کل تک اسے اغوا کر لیں گے صدیقی صاحب نے کہا یہ فیصلہ تو آپ بہت پہلے کر چکے ہو کہ اسے اغوا کرنا ہے بلکہ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ اسے بلیک میل کرتے ہوئے اپنے پاس بلانا ہے آتف بولا جی سر ارادہ تو کچھ ایسا ہی تھا مگر بیچ کے چند دن پاشا گروپ کی سرگرمیوں کی نظر ہو گئے ہیں اب دوبارہ سے اس کی نگرانی شروع کروائی ہے بس آج کا دن ہے اس کے پاس کل انشاءاللہ وہ گیسٹ روم میں ہوگا صدیقی صاحب بولے اوکے بدر الدین صاحب کو میں تمام کارگزاری سنا دیتا ہوں آپ اپنا کام جاری رکھیں وہ جی سر کہتا ہوا صدیقی صاحب کے آفیس سے نکل آیا اس کے آفیس میں عرفان اور عمران اس کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے سوری یار مجھے دیر ہو گئی کوئی بات نہیں سر آتف نے کہا اچھا آپ لوگوں کو بلایا اس مقصد سے ہے کہ بابر سلیم کے بارے میں کچھ سوچا جائے اس کا مسئلہ کافی دنوں سے لٹک رہا ہے میرا خیال ہے کل اس سے بھی نبٹ لیا جائے شوقت اور حمید کو میں نے اس کی نگرانی کے لیے بھیجوا دیا ہے ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں کہ یہ نگرانی تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں پھر بھی اس پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے معاملات کا جائزہ لے لیا جائے انہوں نے پوچھا ہم دونوں بھی اسی موضوع پہ تبادلہ خیال کر رہے تھے آتف نے پوچھا تو پھر کیا فیصلہ کیا عمران نے کہا ہمارا تو خیال ہے سر کہ لمبے بکھیڑے میں پڑھنے کی بجائے اسے فون کر کے دھمکی دیتے ہیں کہ وہ اتنی رقم لے کر اکیلا فلا مقام پہ آ جائے اور ہم بلیک میل کرنے والا سارا مواد اس کے حوالے کر دیں گے آتف نے کہا اس سلسلے میں پاشا گروپ کا طریقہ ذرا مختلف تھا اغوا برائے تعوان میں وہ مغوی کے اقربہ سے فون پر بات کر لیتے تھے ایسے کیسز میں وہ فون کی بجائے اپنا آدمی یا کوئی رقعہ چٹھی بھیج کر اپنا مطالبہ مطلوبہ فرد تک پہنچاتے تھے اور ادائیگی کے طریقوں میں بھی مطلوبہ فرد کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ جس طرح چاہے ان کا مطالبہ پورا کریں یہ نیا طریقہ اسے شک میں بھی مبتلا کر سکتا ہے اگر اس نے اس زمن میں کسی کو اپنا رازدار بنا لیا تو اس ساری جد و جہد کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا عرفان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم نئے کا حق بن کر اس سے معاملہ تیہ کریں اس بہانے ہم اسے کسی بھی جگہ بلانے سے اس کی نظر میں مشکوک بھی نہیں ٹھہریں گے عاطف نے کہا نہیں دولت کے لیے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا اور اگر بلفرض ایسا ہو بھی جائے تب بھی وہ ہم پہ اعتبار کیوں کرے عرفان اپنی بات پہ بزد رہا بولا ہم پاشا گروپ کے واسطے سے بات کر لیں گے عاطف نے کہا نہیں اس طرح معاملہ اور بھی اُلج جائے گا وہ سمجھے گا کہ اب اس کا راز فاش ہو گیا ہے ہو سکتا ہے انتہائی اقدام کے طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کریں یا اپنے تعلقات کے بل پر اکڑ جائے اور یہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ پاکستان میں برسر اقتدار طبقہ قانون کو کیسے پامال کر رہا ہے عرفان نے کہا اگر ایسی بات تھی تو پاشا گروپ نے اسے کیسے استعمال کیا عاطف نے کہا پاشا گروپ نے دولت نہیں بلکہ پاربتی جیسی حسین لڑکی کو استعمال کیا تھا بابر سلیم قانون سے زیادہ اپنی حیاسوز ویڈیوز اور تصاویر سے گھبرا گیا تھا عرفان نے کہا چلو ہم بھی اسی پرانے مواد کو استعمال کر لیتے ہیں عرفان اس سے متفق ہو گیا عاطف نے کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ نئی پارٹی کا طریقہ کام نہیں آئے گا کافی دیر سے خاموش بیٹھے امران نے گفتگو میں شرکت کی سر کیوں نہ جو بندے گرفتار کیے ہیں ان میں سے اس بندے کو استعمال کریں جو حقیقت میں بلیک میلنگ وغیرہ کرتا رہا ہے ایک لمحہ سوچ کر عاطف نے اس کے مشورے کو مسترد کر دیا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اسے آزاد کرنے کا رزق لینا پڑے گا اور ایسی صورت میں وہ لازم ان فرار ہونے کی کوشش کرے گا خامخا کی ٹینشن ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر ان سے طریقہ کار سمجھ لو تاکہ بابر سلیم کو طریقہ کار بدلنے سے شک نہ ہو جائے اور اس کام کے لیے اپنا آدمی جائے بلکہ تم دونوں ہی جاؤ عمران بولا بلکل ٹھیک اور وہ عاطف سے اجازت لے کر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سازشیں بے نقال بھارتی ایجنسی روکی چالبازیاں مکاریاں ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشتگرد بننے پر مجبور کیا بدنامے زمانہ ایجنسی بلیک وارٹر کے غلیز دھندے پاکستانی آئی ایسائی کے کارنامے ملک کی خاطر قربانیاں سنائپر اور بھگوڑا کے بعد بے شخدمت ہے ریاض آقب کوہلر کا ایک اور شاہکار نوول اخلاق کی نظروں سے او جل ہوتے ہی پاربتی نے ٹیکسی پکڑی اور وہاں سے دور نکل آئی سب سے پہلے تو اس نے مارکٹ جا کر اپنے لیے نقاب خریدا سابقہ تجربے کی بدولت اسے پتا تھا کہ سی آئی کے آدمی نقاب پوش خواتین کی حرکات پر زیادہ غور کریں گے خصوصاً اکیلی نقاب پوش خواتین پر تو وہ خصوصی توجہ دیتے مگر اس کے علاوہ جلدی میں وہ اور کچھ نہ سوچ سکی اس کا ارادہ مستقلاً ہلیہ بدلنے کا تھا لیکن یہ کام وہ کوئی ٹھکانہ ڈھونٹے بغیر نہیں کر سکتی تھی پہلے تو اس نے کسی ہوتل میں کمرہ لینے کا سوچا مگر اس کے لیے اسے نقاب اتارنی پڑتی ورنہ اس حالت میں وہ سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی جو وہ نہیں بننا چاہتی تھی اچانک اس کے ذہن میں کراچی کو آرزی طور پر چھوڑنے کا خیال آیا کہ یہی ایک صورت تھی جس میں وہ سی آئی کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی تھی گو وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ سی آئی کے آدمی ہر بڑے شہر میں موجود ہیں اور اسے اس کا بھی اندازہ تھا کہ ان کے پاس پاربتی کی تصویر اور ضروری کا وائف بھی بھیج دیے گئے ہوں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بڑے شہر میں ہی جاتی وہ کسی گاؤں دہات میں چھپ کر بھی وقت گزار سکتی تھی ایک لمحے کے لیے تو اس نے انڈیا واپس جانے کا سوچا مگر اس طرح اسے دوبارہ روہ کے لیے کام کرنا پڑتا اور اپنی ڈیوٹی اسے معلوم تھی ایاش پرست جنسی مریض، ہرس و شہوت کے پتلے ان جیسے پاپیوں کو لبھاتے لبھاتے وہ تھک گئی تھی اور اب وہ کسی ایک کا ہو جانا چاہتی تھی اس کے لیے اسماعیل شاہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا وہ پہلا مرد تھا جس کے لیے اس کے دل میں لطیف جذبات جاگے تھے جو اس کے خوابوں کا مرکز تھا وہ کوئی باعث مندوشیزہ نہیں تھی لیکن اب وہ اپنے شاہ جی کے لیے سب کام ترک کرنے کا اہد کر چکی تھی وہ جانتی تھی کہ دورانے ٹریننگ کس طرح ان کی معصومیت کو قتل کر دیا جاتا تھا مگر اس کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے جانے کی تاریخ پاربتی کے دل پہ لکھی ہوئی تھی پندرہ ماہ کا وقت کافی طویل تھا لیکن جس طرح چند ماہ گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا اسی طرح باقی وقت نے بھی گزر جانا تھا اس کی واپسی کے وقت وہ کراچی واپس آ جاتی اسے ڈھونڈنا اس صورت میں اتنا آسان کام نہیں تھا کہ اسے سی آئی کے ساتھ اپنے آدمیوں سے بھی بچنا تھا البتہ یہ امید تھی کہ اتنے عرصے بعد سی آئی والے اسے بھولا چکے ہوں گے یا کم از کم اس کی تلاش ترک کر چکے ہوں گے اور اسماعیل کو وہ اس کے دشمن فازل خان کے قرب و جوار میں ڈھونڈ سکتی تھی کیونکہ اس نے لازمان سب سے پہلے فازل خان کو ہی ٹھکانے لگانا تھا وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ریلوے سٹیشن پہنچی کیونکہ جتنی دیر ہوتی جاتی اس کے لیے خطرہ بڑھتا جاتا اس کی خوش قسمتی کہ جب وہ سٹیشن پہنچی کراچی سے راولپنڈی جانے والی گاڑی کی آمد میں چند منٹ رہ گئے تھے ایکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر وہ گاڑی کا انتظار کرنے والی چند خواتین کے ہمراہ بینچ پر بیٹھ گئی ایسے کہ کوئی بھی دیکھنے والا اسے ان خواتین کی ساتھ ہی سمجھتا اس نے راولپنڈی کا ٹکٹ لیا تھا مگر اس کا ارادہ راستے میں آنے والے کسی بھی مناسب مقام پر اتر جانے کا تھا گاڑی کے سٹیشن پر آتے ہی کافی حل چلمچ گئی تھی نقاب پوش خواتین کی بھی کافی بڑی تعداد نظر آ رہی تھی جو اس کے لیے تسلی کا باعث بنی مطلوبہ ڈبے میں سوار ہوتے وقت بھی اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کسی بھی نگرانی کرنے والے کو اکیلی نہ لگے اپنی نشست پر بیٹھ کر بھی وہ گاڑی چلنے کا انتظار کرنے لگی اس کا سب سے بڑا مسئلہ رہائش اور رقم کا حصول تھا اخلاق نے جو رقم اس کے حوالے کی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ زیادہ عرصہ تک اس کا ساتھ دے سکتی اس رقم کے علاوہ اس کے پاس موبائل اور کانوں میں پڑے ہوئے سونے کے چھمکے ایسی چیزیں تھے جنہیں بیچ کر رقم حاصل کی جا سکتی تھی مگر اس نے اس مسئلے پہ زیادہ سر کا پانا بہتر نہ جانا کیونکہ پہلے تو سی آئی سے جان بچانے کا مرحلہ تھا بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا ایک لمبی سیٹھی لگنے کے بعد گاڑی آہستہ آہستہ رینگ نے لگی اور تھوڑی دیر میں ہی گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی اس ڈبے میں مردوں سے زیادہ خواتین تھی اس کے ساتھ بھی دو عمر سیدہ خواتین اور ایک نوجوان لڑکی براجمان تھی جبکہ سامنے کی نشست پہ ان کے خاندان کے مرد بیٹھے ہوئے تھے پاربتی نے خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنی نشست سے ٹیک لگا لی وہ باقی لوگوں سے از خود باتچیت کی ابتدا نہیں کرنا چاہتی تھی عرفان کے کانوں میں ایک کرخت آواز گونجی یس بابر سلیم سپیکنگ عرفان نارمل لہجے میں بولا مسٹر بابر سلیم میں بات کر رہا ہوں وہ بولا میں کون نام بتاؤ عرفان نے کہا نام کو چھوڑو کام کی بات سنو آج تُو نے آفیسے ایک گھنٹہ پہلے چھٹی کرنی ہے اور گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف آنا ہے راستے میں ہمارے دو ساتھی ملیں گے جن میں ایک کے ہاتھ میں کالے رنگ کا بریف کیس ہوگا اس بریف کیس میں وہ سارا مواد موجود ہے جس کی تجھے اشد ضرورت ہے تُو نے انہیں پندرہ لاکھ کا ایک چیک لکھ کر دینا ہے جسے لے کر ایک آدمی نیچے اتر جائے گا اور چیک کیش کروا کے اپنے ساتھی کو فان پہ متطلع کر دے گا اور دوسرا بندہ بریف کیس گاڑی میں چھوڑتے ہی نیچے اتر جائے گا تمہارے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ آخری قسط ہے اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لئے تمہیں بھول جائیں گے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بابر سلیم کی آواز آئی میں کیسے یقین کرلوں کہ یہ آخری مرتبہ ہے ارفان نے کہا تمہیں کیسے یقین آئے گا بابر سلیم بولا پچھلی مرتبہ بھی تم نے یہی کہا تھا کہ یہ آخری مرتبہ ہے ارفان نے کہا غلط پچھلی مرتبہ فان پہ بات نہیں ہوئی تھی اور ہم نے جو رکع تمہیں بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ آخری مرتبہ ہو جبکہ اب ہم حتمی طور پر وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ ہے ویسے تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ہم ہمیشہ کے لئے کراچی سے شفٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں رقم کی اشد ضرورت ہے اس لئے تمہیں زحمت دی ہے بابر سلیم نے کہا مگر پندرہ لاکھ کی رقم زیادہ ہے میں پہلے بھی کافی ادا کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی بات نامکمل ہونے کے باوجود مکمل تھی عرفان نے کہا ہمیں اس کا اقرار ہے اسی وجہ سے ہم نے کبھی تمہارے خلاف مخالف سے ڈیل نہیں کی ورنہ تمہیں پتا ہے اس کے لئے یہ مواد کس قدر اہمیت کا حامل ہے باقی جہاں تک رقم کا تعلق ہے تو میرے خیال میں تمہارے نزدیک پندرہ لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں جبکہ میں یہ وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ یہ آخری مرتبہ ہے بابر سلیم نے کہا مجھے تمہارے وعدے پہ اعتبار نہیں کوئی ایسی زمانت دو جو میرے لئے قابل قبول ہو عرفان نے کہا چلو ٹھیک ہے ملاقات ہونے پر اگر ہمارا آدمی آپ کو قائل نہ کر سکا تو آپ رقم کی ادائیگی نہ کرنا بابر سلیم بولا کیا مطلب عرفان نے کہا مطلب واضح ہے تم انکار کر دینا بابر سلیم بولا وہ پھر وہی پرانی دھمکی دوہرائے گا عرفان نے کہا نہیں اب دھمکی نہیں دے گا تمہارے پچھلے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا البتہ وہ مواد تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا بابر سلیم نے کہا چلو ایک بار پھر آزما لیتے ہیں آپ اپنا آدمی یہیں میرے آفس بھیج دیں میں اسے چک دے دیتا ہوں اس لمبے بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں عرفان نے پلان فیل ہوتا دیکھ کر بات بدلی ضرورت ہے تو آپ کو بولایا ہے نا ورنہ پہلے کبھی زحمت دی ہے آپ کو بابر سلیم بولا کھل کر بات کرو مسٹر کیا ضرورت ہے عرفان نے کہا یہ ڈیل ختم کر کے ایک نئی آفر تمہاری منتظر ہے اور اس مرتبہ بلیک میلنگ کا گھاتا نہیں ہے تمہاری مرضی کا سعودہ ہوگا اور یاد رکھنا اگر ڈیل ہو گئی تو تمہاری پانچوں گھی اور سر کڑھائی میں ہوگا بابر سلیم نے تجسس سے پوچھا مثلاً عرفان نے کہا یہ فان پہ بتانے والی بات نہیں بابر سلیم نے کہا یہ علم تو آپ کو ہوگا ہی کہ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں عرفان بولا ہاں مگر یہ آفر ایسی نہیں جسے ٹھکرائے جا سکے اس نے سسپنس پیدا کرنے کی کامجاب کوشش کی بابر سلیم نے کہا کچھ اشارہ ہی دے دو عرفان نے کہا مثلاً یہ کہ مس یونیورس بھی تمہاری خدمت کے لیے بھیجی جا سکتی ہے بولی وڈ کی سپر سٹارز بھی تمہارے بیڈروم کی زیارت کو قابل فخر جانیں گی اور باقی ملاقات کے لیے بھی کچھ تفصیل رہنے دو بابر سلیم بولا آپ کے بندے مجھے کہاں ملیں گے عرفان نے کہا آفیس سے نکل کر اپنے گھر کی جانب آنے والی سڑک پر سیدھے چلتے آؤ راستے میں ہمارے آدمی مل جائیں گے وہ تمہاری گاڑی کا موڈل نمبر وغیرہ جانتے ہیں بابر سلیم نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بجے اپنے آفیس سے نکلوں گا اس وقت تک کے لیے گوڈ بائے اس وقت تفصیل سے پچھ گچھ کر چکے تھے اسی کو مند نظر رکھتے ہوئے عرفان کو بابر سلیم سے بات چیت کی ذمہ داری سونپی تھی عرفان نے کہا گوڈ بہت اچھا اب گیارہ بجنے والے ہیں ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہے اس دوران اپنی تیاریوں پہ نظر سانی کر لو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے عرفان بولا انشاءاللہ نہیں ہوگی سر یہ کہہ کر اس کے سامنے بیٹھے تمام افراد دفتر سے نکلتے چلے گئے پربتی کبھی کراچی سے باہر نہیں نکلی تھی اسے علم نہیں تھا کہ ٹرین کن راستوں سے جائے گی اس نے راولپنڈی کا ٹکٹ لیا تھا اب راستے میں وہ کسی بھی جگہ اتر سکتی تھی گھنٹے ڈیڑ کے سفر کے بعد اسے اتمنان ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہے اس اتمنان کے ساتھ بہت سے مسائل بھی مو کھولے اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے سب سے پہلا تو اسے یہ تیون کرنا تھا کہ وہ کہاں اترے جبکہ کراچی کے علاوہ وہ پاکستان کے کسی شہر سے بھی واقف نہیں تھی چند بڑے شہروں کے نام تو اسے یاد تھے مگر انہیں دیکھنے کا اتفاق اسے نقشے پہ بھی نہیں ہوا تھا اس کا ارادہ کسی غیر اہم مقام پر اترنے کا تھا جہاں خفیہ ایجنسی کا کوئی نیٹورک کام نہ کر رہا ہو اس احتیاط سے اس کے پکڑے جانے کا خدشہ تو کم ہو جاتا البتہ غیر اہم مقامات پر سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کا ڈھونٹنا کافی دشوار اور مشکل تھا اس نے قریباً سال بھر کا عرصات چھپ کر گزارنا تھا اور اس کے لیے اسے رقم درکار تھی یوں تو رقم کا حصول اس کے لیے نہائیت آسان تھا لیکن اس نے اہد کر لیا تھا کہ اسماعیل شاہ کے علاوہ اب کوئی اس کی تنہائی کا ساتھ ہی نہیں بنے گا ٹرین کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بھانت بھانت کی بولیاں اس کی سماتوں سے ٹکرا رہی تھی زبان کے معاملے میں وہ صرف اردو سے واقف تھی کبھی کبار اس کے موز سے ہندی کا کوئی لفظ نکل جاتا لیکن یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی پاکستان کے اندر انڈین فلمیں دیکھنے والوں کی اکثریت تھی اور نوجوان نسل نہ صرف کافی حد تک ہندی سے واقف تھی بلکہ روزمرہ کی بولچال میں بھی ہندی کے الفاظ سننے کو مل جاتے ہیں اچانک اس کے کانوں میں ایک شفقت بھری آواز آئی بیٹی تم بھی لو نہ اس نے بولنے والی کی طرف دیکھا وہ اس سیٹ پر بیٹھی عمر رسیدہ عورتوں میں سے ایک تھی اور اسے کھانے کی دعوت دے رہی تھی رات کا اندھیرہ چھا چکا تھا ٹرین کسی سٹیشن پر کھڑی ہوئی تھی ڈبے کے اندر پھیری والوں کی آوازوں کا شور مچا ہوا تھا ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اس خاندان کے مردوں نے آمنے سامنے کی دونوں سیٹوں کے ساتھ ایک بڑی سی چاہ دربانت کر ان سیٹوں کو ایک الہدہ کیبن کی شکل دے دی تھی وہ بولی آپ کھائیں نہ ماں ماں جی وہ ماتاں کہنے لگی تھی کہ آخری لمحوں میں اس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا بوڑی عورت بولی ہم تو کھا ہی رہے ہیں بیٹی تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اللہ کا دیا سب کچھ ہے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی اس مقصد کے لیے اسے نقاب اتارنا پڑا اس کی دل کا شکل ایسی نہیں تھی کہ مرد آسانی سے نظریں چورا سکتے بڑے میاں کو چھوڑ کر تینوں جوان آدمی بزرگوں کی نظر بچا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگے ایک نوجوان لڑکی بھی وہاں موجود تھی وہ بھی بڑی دلچسپ نظروں سے اسے گھورنے لگی وہ ان سے انجان بنی خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اگر وہ چاہتی تو ان میں سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا کر آسانی سے اس خاندان میں جگہ بنا سکتی تھی مگر ایک تو اس نے مردوں سے ہر قسم کے تعلقات نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سفر کے پہلے ہی قدم پہ وہ اپنے ارادے کے خلاف نہیں کر سکتی تھی دوسرا خامخہ کسی کے جذبات سے کھیلنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتی تھی اس سے پہلے اس کی زندگی کا مقصد ہی مردوں کے جذبات سے کھیلنا اور انہیں اپنا گرویدہ بنانا تھا پر اب وہ اس زندگی کو خیر بات کہہ چکی تھی بیٹی کہاں جا رہی ہو اکیلی ہو کیا کوئی مرد ساتھ نہیں ہے اسے کھانے کی دعوت دینے والی عمر رسیدہ خاتون ایک ہی ساس میں دو تین سوال کر گئیں نیوالا چبانے کے بہانے وہ کوئی مناسب جواب سوچنے لگی بڑوں کے ساتھ تین نوجوان لڑکے بھی شدت سے اس کے جواب کے منتظر دکھائی دئے وہ ان کی امنگوں پر اوسٹ ڈالتے ہوئے بولی ماں جی میرا خانون سٹیشن پر مجھے لینے آئے گا یہاں ابو جان مجھے سٹیشن پر چھوڑنے آئے تھے ابو پروالے کے کرم سے اتنا اچھا ساتھ مل گیا تو میں اکیلی کہاں رہی وہ جان بوچ کر جانے کے مقام کے بارے میں جواب گول کر گئی تھی مگر خاتون نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا جانا کہاں ہے بیٹی اس کے مو سے غیر ارادی طور پر نکلا ملتان خاتون نے کہا اچھا ملتان میں کس جگہ تمہارا گھر ہے خوش قسمتی سے ہم نے بھی ملتان ہی جانا ہے وہ بولی یہ تو مجھے پتہ نہیں کوئی الٹا سیدھا پتہ بتا کر وہ خود کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی خاتون نے کہا یہ کیا بات ہوئی وہ بولی ماں جی پہلی مرتبہ وہاں جا رہی ہوں نا میرا خانوت سٹیشن پہ مجھے لینے آئے گا اور آپ کس سلسلے میں کراچی آئے تھے وہ اس کے سوالوں سے جان چھڑانے کی غرص سے مستفسر ہوئی خاتون نے کہا ایک شادی میں شرکت کی غرص سے آنا ہوا تھا بیٹی پاربتی نے سوالات کے سلسلے کو طول دیا چھما جی ذرا تعرف تو کروا دیں اپنے خاندان کا خاتون بولی یہ ہے میری بیٹی سانیا اس نے نوجوان لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور یہ میرے بیٹے عمیر حیدر اور زبیر ہیں ان کے ساتھ ان کے والد صحاب تشریف فرما ہیں اور یہ ہیں میری نند اس نے اپنے ساتھ بیٹھی دوسری بوڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کے خاندان اللہ بخشے پچھلے سال فاتھ ہو گئے ہیں اولاد کوئی ہے نہیں آج کل ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں پاربتی نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا تو بچوں کی شادی وادی کا کچھ نہیں سوچا خاتون بولی بس بیٹی مناسب رشتوں کا انتظار ہے آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل اچھے رشتے کتنی مشکل سے ملتے ہیں وہ بولی آپ کی بات سو فیصد درست ہے ماجی اسی اثنا میں ریل گاڑی چل پڑی کچھ دیر مزید اس کا انٹرویو لے کر وہ اٹھتے ہوئے بولی ماجی اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی نیند کر لوں خاتون بولی ہاں ہاں بیٹی کیوں نہیں پاربتی کی سعادت مندی اسے اچھی لگی تھی اس کے علاوہ کسی نے پاربتی سے بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی وہ برث پر چڑھ کر لیٹ گئی اس کے سوالات سے جان چھڑانے کا اس سے اچھا بہانہ اسے نہیں سوجا تھا یوں بھی وہ مستقبل کے بارے میں کوئی لاحے عمل سوچنا چاہتی تھی اور ایسا اسی وقت ممکن تھا جب اسے کوئی ڈسٹرپ نہ کرتا جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ